سلام علیکم راجعہ اینکر تلت حسین کے پروگرام میں رانہ سناولہ نے خود اس بات کا اطراف کیا کہ وہ بہت بڑا بدماش ہے اور انہوں نے کہا کہ اس ملک میں اب جمہوریت نہیں بلکہ مائٹیز رائٹ کا قانون چولے گا یعنی جس کی لاتھی اس کی بھینس جس طرح سے عمران خان کی پارٹی پی ٹی آئی پر پبندی لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے اس پر رانہ سناولہ کی تلت حسین نے کافی کلاس لگا دی آئیے پہلے ان کی گفت کو سنتے ہیں پھر اس پر بات کرتے ہیں رانہ صاحب یہ بتائیے گا آپ نے کتنا اور وزن اٹھانا ہے ایسے اقدامات کا جو براہ راست آپ کی پارٹی کے نظریات سے متصادم ہے اب آپ نے یہ کر لیا ہے کہ پاکستان طریقہ انصاف کو آپ نے بین کرنا ہے مطلب آپ کیوں بین کرنا چاہتے ہیں طریقہ انصاف کو اختلافات اپنی جگہ پر معاملہ یہ ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ ایک ڈیکریریشن جاری کرے گی کہ یہ گروپ آف پرسن یا یہ جو جماعت ہے پارٹی ہے یہ اگینس دی جو ہے انٹیگریٹی اور سورینٹی آف پاکستان یا کنٹری جو ہے وہ کام کر رہی ہے اور پھر ویڈن فیفٹین ڈیز اس نے جانا ہے سپریم کورٹ میں سپریم پورٹ اس کو دیکھے گی اور اگر سپریم کورٹ اس کو درست خیال کرتی ہے تو ٹھیک ہے پھر وہ ڈیکریر کرے گی کہ یہ پارٹی جو ہے یہ واقعی اگینس دی سورینٹی اور اگینس دی انٹیگریٹی جو ہے وہ کام کر رہی ہے بہت اچھا ہوا میں نے آپ کو درست تفصیل سے آپ نے اس کا جواب دیا اور یہ جاننا بڑا ضروری تھا کہ آنے والے جنہوں میں حکومت جو ہے اس کا پلان کیا ہے لیکن آپ نے ابھی تک جو مجھے بتایا اس کے مطابق تو یہ تیہ ہو چکا ہے کہ آپ نے یہ کرنا ہے یہ تیہ ہو چکا ہے کہ کابینہ کے اندل سے کنسلسٹ نہیں یہ تیہ نہیں ہو چکا یہ سارا کچھ ہو رہا ہے لیکن وہ تو سپریم کورٹ میں تو جانا نہیں رہنہ صاحب وہ تو تیہ شدہ ہے وہ تو آئین کا سترہ اور دو ست کلاوس جا ہے اس کے لئے لکھا ہوا ہے رہنہ صاحب سپریم کورٹ میں کیا ایسی بات ہوئی ہے جس کے بعد آپ دوبارہ سے سپریم کورٹ میں جا رہے ہیں وہ جو پنجابی میں کہتے ہیں جیڑی پوڑی ملی ہے اس نے آرام نہیں آیا مطلب یہ کہ آٹھ جج صاحبان کے جو فیصلے ہیں ان کے بعد جو آپ کی جماعت کے ساتھ ہوا ہے آپ کو پتہ جانا سپریم کورٹ میں ہے اور یہ سب انٹیسپیٹ کر رہے ہیں کہ اس کو چھکا لگ جانا ہے تو اسی برڈن کا میں ذکر کر رہا تھا نا آپ کیوں یہ کام کر رہے ہیں آپ کو پتہ کہ آگے ہونا کیا ہے سپریم کورٹ میں نہیں 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 معاملہ یہ ہے کہ چھکا لگے یا چوکا لگے یا وکر ٹوڑے معاملہ یہ ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ سامنی ہے نا جو فیصلہ سپریم کورٹ نے کیا ہے تو پھر یہ فیصلے کوئی قرآنی سے آسمانی صحیفہ تو نہیں ہے نا میں موڑ کی بات کر رہا ہوں کورٹ کا جو موڑ ہے بڑا واضح ہے اب کورٹ نے اس جماعت کو آزاد امیدواروں کے ہوتے ہوئے ایک جماعت ڈیکلیئر کیا ہے پالیمان کے اندر مختص سیٹیں آپ سے لے کے مقصود سیٹیں انہوں نے ان کے حوالے کی ہیں نہیں آپ تلت اگر کسی نے آئین کے تحفظ کا حلف اٹھایا ہوا ہے تو جو آئین کہتا وہ وہ کرے گا یا جو عدالت کہتی ہے وہ وہ کرے گا بتائیں دونوں میں سے کونسا کام کرے گا وہ اب آپ کو کیا کرنا پڑ رہا ہے عدالت نے جو آپ کو کہا ہے وہی کرنا پڑ رہا ہے نا آپ کے مخصود سیٹیں گئیں نہیں آپ نے نظر ثانی کے اپیل کی ہے نا ابا نہیں آپ کا ماننا یہ ہے نظر ثانی کی اپیل اسی لیے کی ہے نا اسی لیے کی ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے الیکشن کمیشن نے بھی جو ہے وہ آئین کا حلف اٹھایا ہوا ہے اب آپ مجھے بتائیں کہ آپ چار مہینے بعد وہ اسی وہاں سے نکال کے جو شامل ہو چکے ہیں آرنڈی حلف دے چکے ہیں حلفیاں بیان دے چکے ہیں ان کو جو ہے وہ انتالیس کو کسی اور جگہ بھیج دیا ہے اکتالیس کو ایک اور کھاتے میں کہ یہ آپ پندرہ دن میں فیصلہ کریں یہ پندرہ دن کہاں سے آگئے جی یہ کوٹ سے ہوئی نا رانہ صاحب کوٹ سے ہوئی ہے یہ کوٹ سے ہوئی ہے نا جی آپ جتنی مرضی انٹیویو کر لیں جتنی مرضی پرس کامپس کر لیں نہیں سن لے نا تشریقی گنجیشی کوئی نہیں ہے وہ تو آپ کا چاہر نہیں سن لے نا تشریقی تو گنجیش کوئی نہیں ہے تشریقی گنجیش کوئی نہیں ہے تو معاملہ یہ ہے کہ پھر اگر آئین جو ہے رانہ صاحب آٹھ جسٹسز نے یہ تیع کیا ہے آٹھ جسٹسز نے تیع کیا ہے چیف جسٹس سمیت باقی جسٹس صاحبان یہ کہہ رہے گے پارٹی ہے چیف جسٹس الیکشن کمیشن کو کہہ رہا ہے کہ آپ نے میرے فیصلے کے غلط تشریق کیا ہے بارہ ججز نے یہ تیع کیا تھا کہ جنرل مشرف کو اس ملک کے آئین کو امنڈ کرنے کا اختیار ہے کیا وہ فیصلہ درست تھا یہ فیصلہ اس کے برابر ہے کیا سپریم کورٹ یہ کہتا ہے یا کہہ سکتا ہے یہ فیصلہ اس کے برابر ہے کیا وہ تو بالکل معورہ آئین تھا آپ مجھے بتائیں مجھے نہیں میں آپ کو کیسے بتاؤ جب جج صاحبان کہہ رہے ہیں نہیں آپ مجھے جیسا بھی ہے کورٹ کا مزاج یہ ہے جو ہے اس کورٹ کے سامنے آپ نے پاکستان طریقہ انصاف کو بین کرنے کا ڈیکلیریشن لے کی جانا تو رانہ صاحب چھکا نہیں لگے گا تو کیا لگے گا کوئی عملی سیاست بھی چیز ہوتی ہے رانہ صاحب دیکھیں بات یہ ہے سن لیں سن لیں اگر اگر اس ڈیکلیریشن میں دیئے گئی ایویڈنس اور نقاض درست ہیں تو آپ بھی یہ کہیں گے کہ آپ پجھانا چاہیے تکا لگے یا جو ہے وہ گوٹو سی یو کہا جائے اس بات کو چھوڑیں اے ٹھیک ہے اگر کوئی تسلیم کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے یہ اس کی اپنی سواب دی لیکن دھبا آپ پہ لگ جائے گا کہ آپ نے ایک سیاسی جماعت کو بین کرنے کا بیڑا اٹھایا مجھے بتایا گیا حوصلہ میری معلوم یعنی جو سیاسی جماعت اگیس دی انٹیگریٹی آف دا کنٹری اگیس دی سوورنٹی آف دا کنٹری جو ہے وہ بات کرے اس کے اوپر کوئی دھبا نہیں ہے وکیل کے گھر سے اغواہ کر لیا جاتا ہے دوبارہ سے پھر اس کو کسی اور مقدمے میں لے جایا جاتا ہے مطلب ان کے پاس بھی بہت لمبی لٹنی آف کمپلینٹس ہے نا جی تو پھر پھر دیکھیں پھر یہ یعنی ٹکراؤ ہے نا یہ ٹکراؤ جو ہے پھر اس ٹکراؤ میں تو پھر جو رولز جو ہے وہ تو پھر مائٹی ہے نا پھر مائٹی رہا ترانہ صاحب ہم یہی بات کہہ رہے ہیں ترانہ صاحب کیا جب ہمیں یہ جلوں میں ٹھونس رہے تھے ہمارے خال آپ کیپٹل پنشمنٹ کے کیسز برا رہے تھے ہم اس وقت بھی بیٹنے کو تیار تھے تو ران صاحب انہوں نے آپ کو بین کیا تھا پاکستان تحریکی صاحب نے نون لیگ کو نہیں چلے اگر یہ ان کو وقت ملتا ابھی تو یہ ساڑھے تین پہنے چار سال تھا تو یہ بین کی طرف بھی جا رہے تھے بلکہ یہ طرف بین کی طرف بھی جا رہے تھے یہ آپوزیشن کو ویسے ہی ختم کر رہے تھے عمران خان کیونکہ جیل میں ہیں انہوں نے جو کام ساڑھے تین سال میں نہیں کیا آپ نے پہلے سال میں ٹھوک دیا ہے وہ کام بین کرنے کا نہیں نہیں ہم نے نہیں ٹھوکا یہ ٹھوک وہ ہی رہے ہیں یہ ٹھوکا تھاکی جو انہوں نے شروع کی ہے یہ اپنے لیے گڑا وہ ہود ہی کھود رہے ہیں تو یہ تو سب کو لے کے گرنے کو جو ہے وہ تو ران صاحب میں تو یہی تو کہہ رہا ہوں نا تو کیوں آپ نے جفہ مارا ہوا ہے ان کو اور ان کے ساتھ آپ کیوں گڑے میں گرنا چاہ رہے ہیں وہ سنے آپ مجھے بتائیں کہ جب انہوں نے جمہوری راستہ اختیار نہیں کرنا انہوں نے ڈائلاغ کا راستہ اختیار نہیں کرنا انہوں نے جو ہے وہ بیٹھ کے کسی مسئلے کا حل نہیں نکالنا تو اس کے بعد تو پھر مائٹیز رائٹ ہے نا پھر تو مائٹیز رائٹ میں پھر کون سا حصول ہوتا ہے پھر تو صرف مائٹی حصول ہوتا ہے نا تو پھر یہ رونا دونا بند کریں پھر ٹھیک ہے جو ان سے بن پڑتا ہے یہ کریں جو ہم سے بن پڑے گا ہم کر رہے ہیں تو آپ نے ابھی تو مجھے اتنی آئین کے شکیں پڑھائی ہیں اب آپ کہہ رہے ہیں مائٹیز رائٹ یہ کسی طور پہ کسی طور پہ جو ہے وہ جب یہ حکومت میں تھے اس وقت بھی جو ہے وہ یہ جمہوری راستے پہ اس وقت بھی جو ہے یہ بیٹھ کے راستہ نکالنے اور مسئلے کو حل کرنے کے لیے تیار نہیں تھے یہ آج بھی تیار نہیں ہے پارٹی مشاورت سے فیصلہ کرتی آپ نے ہی ہمیں بارہا بتایا کہ نواز شریف صاحب کی مرضی کے تحت یہ تمام اپائنمنٹس ہوتی ہیں تمام فیصلے ہوتے ہیں وہ پارٹی کے رہبر بھی ہیں پارٹی کو ہیڈ بھی کر رہے ہیں تو پارٹی کے اندر مشاورت تو ہوگی آپ کی پارٹی کا سٹینس کیا ہے آپ کی قائد کا سٹینس کیا ہے کہ پی ٹی آئی کو بین ہونا چاہیے یا نہیں دیکھیں پارٹی کا سٹینس یہ ہے کہ جن ایکٹیوٹیز میں پی ٹی آئی جو ہے پی ٹی آئی کے بانی پی ٹی آئی کے لوگ جس قسم کی وہ ایکٹیوٹیز کر رہے ہیں جو کہ اگیس دی ساورینٹی اور انٹیگریٹی آف دا کنٹری ہے یہ کیابنٹ کے سامنے رکھی جائے اور کیابنٹ کی اپروول کے ساتھ جو ہے پھر قوم کے سامنے بھی لائی جائیں سپریم کورٹ کے بھی سامنے لائی جائیں باقی ٹھیک ہے فیصلہ تو سپریم کورٹ نے کرنا ہے ناظرین آپ اندازہ کریں کہ کس قدر نون لکھ والے ڈٹھائی اور بے شرمی کے ساتھ نون لکھ کی قیادت اور نون لکھ کے بھی یہ بدماش اس بات کا اطراف کرنے لگ گئے ہیں کہ پاکستان میں اب جنگل کا قانون ہوگا یعنی جس کی لاتھی اس کی بھینس جس کے پاس پاور ہوگی اور اسی کا راج ہوگا یعنی اگر نون لکھ والوں کو سہولت کاری حاصل ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نون لکھ والوں کا اس ملک پر راج ہے کیونکہ پاور ہی ان کے پاس ہے اور نون لکھ جو چاہے گی وہی کرے گی ناظرین آپ اسی سے اندازہ کریں کہ سپریم کورٹ کی طرف سے جو پی جی آئی کو مقصود نشستیں واپس کی گئی ہیں اور بہادر ججز نے ڈٹ کر انصاف اور قانون و آئین کے مطابق فیصلہ کیا ہے اب نون لکھ والوں سے یہ فیصلہ برداشت نہیں ہو رہا اسی وجہ سے اب نون لکھ نے دوبارہ سے اپنی پاور دکھانے کا فیصلہ کیا انہوں وہ یہ بات ثابت کرنا چاہتے ہیں اگر دیکھا جائے تو اس ملک میں حکومت نون لکھ کیا اور نون لکھ اس وقت طاقتور ہے ان کے پاس عوام کا لوٹا ہوا اربو روپیہ ہے اشرافیہ ان کے ساتھ ہے طاقتور لوگ ان کے ساتھ ہیں اور انہوں نے پورے ملک کو ہائی جا کر رکھا ان کے پاس طاقت تو ہے کیونکہ ناظرین نون لکھ والے جمہوریت کے مطابق قانون و آئین کے مطابق اور رول اف لاغ کے مطابق تو کبھی چلے ہی نہیں پاور پالٹکس کی بیسس پر ہی نون لکھ قائم ہوئی تھی اور آج تک یہ پاور پالٹکس ہی کرتے آ رہے ہیں اب جب سپریم کورٹ کی طرف سے پی ٹی آئی کی مقصود نشستوں پر پی ٹی آئی کو انصاف دیا گیا ہے تو اب نون لکھ والے یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ پاکستان کی عدلیہ اور پی ٹی آئی کو یہ پتہ چل جائے کہ ہمارے پاس پاور ہے اور ہم جو چاہیں گے وہی ہوگا اور ہم طاقت کے بلبوتے پر پی ٹی آئی کو بین کرنے کی کوشش کریں گے لیکن ناظرین میں سلام پیش کرتی ہوں آٹھ معزز ججز کو جنہوں نے پی ٹی آئی کو انصاف دیا اور ان طاقتور الیٹ کلاس شرافیہ کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہو گئے اور کرپٹ لوگوں کا مقابلہ کیا اور پی ٹی آئی والوں کو اور عوام کو انصاف دیا یہ جتنی مرضی کوشش کر لیں پی ٹی آئی کو بین کرنے کی لیکن یہ ایسا ہرگز نہیں کر پائیں گے لیکن نانس ناؤلو کا کہنا ہے چاہے معزز ججز پی ٹی آئی کے حق میں فیصلہ دے اور پی ٹی آئی کو بین نہ کریں لیکن اب کیونکہ انتقام لینا ہے اور پی ٹی آئی سے انتقام لینے کے چکر میں انہوں نے کیابنٹ میں یہ فیصلہ کرنا ہی کرنا ہے تو انہوں نے پی ٹی آئی کو بین کرنا ہی کرنا ہے لیکن ناظرین انہیں یہ بات سمجھ نہیں آتی کی یہ پہلے ہی عوام کی نظر میں بہت گندے ہو چکے ہیں اب یہ عوامیں کس قدر اور مزید گندہ ہونا چاہتے ہیں عوام ان سے کس قدر مزید متنفر ہوگی تو یہ اس طرح کے اوچھے ہتکنڈے استعمال کرنے سے باز آئیں گے چونکہ مائٹیز رائٹ قانون ہے اس ملک میں اور عوام کی تو کوئی اوقات ہی نہیں ان کی نظر میں اسی وجہ سے عوام فیلحال انہیں برداشت کر رہی ہے انہیں چاہئے کہ ہوش کے ناخلے طاقت والی ذات صرف اللہ تعالی کی ہے دنیا کے فیرون ایک حد تک تو ظلم کر سکتے ہیں لیکن ایک نہ ایک دن یہ عبرت کا نشان ضرور بنتے ہیں ناظرین آپ اس پارے میں کیا رہا ہے کومنٹ میں سے بتائیے کہ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں تب تک کیلئے